وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صدی ترام سورہ شعرہ دو سو ستائیس آیات مبارکہ اور اس کے گیارہ رکوع جو اپنے مزاج کے اعتبار سے اور مزامین کے اعتبار سے مکی صورت ہے اس کی دلاوت ہماری جاری اور ساری ہے ایٹی نائن نمبر آیت مبارکہ تک ہم اس کو پڑھ چکے آج نائنٹی نمبر آیت مبارکہ سے ہماری دلاوت کا آغاز ہے اس کا مختصر تعرف یہی ہے کہ اس کی دو سو ستائیس آیات میں پہلی نو آیات کا مقدمہ ہے اور اس کے بعد مسلسل سات انبیاء اور ان کی امتوں کا تذکرہ ہے جو آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آپ کی مکی زندگی میں ایک نمونے کے طور پر ان کے حالات رکھے گئے ہیں کہ معبوب آپ کو بھی اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر ففٹی نائن آیات گزریں اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر جاری ہے اور حضرت ابراہیم کے ذکر میں اور آقا کریم علیہ السلام کے جو انداز دعوت ہے اس کے اندر تھوڑی سی مماثلت ہے وہ مماثلت جو یہاں بیان کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو اعلان نبوت ہے اور جو آپ کی دعوت ہے اس کے تین مراحل ہیں پہلا مرالہ وہ ہے جب آپ خود اٹھے ہیں اور اللہ کی حضور کھڑے ہوتے رہے ہیں کم فانذر مابوب ڈرائیے پھر رشتداروں تک بات پہنچی ہے وانذر اشیرہ تک الاقربین اسی صورت کے بعد میں یہ الفاظ آئیں گے یعنی گھر سے باہر آپ قریبی رشتدار ہیں قریبی رشتداروں کے بعد پھر عوام الناس تک یہ سلسلہ پہنچا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا یہاں پچھلی آیات میں ہم پڑ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے جو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز بھی اپنے گھر سے کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مشکلات پیش آئیں وہی بے این ہی حضور کو بھی پیش آ رہی ہیں تو تربیت جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی من جانب اللہ اللہ خود فرما رہا ہے تو حضرت ابراہیم کو بھی مسائل کا سامنا ہوا تو اب جنت اور دوزہ کا جو ذکر ہے یا آخرت کی جو تعلیم ہے یہ بھی حضرت ابراہیم اور آقا کریم علیہ السلام میں کامن ہے اس لئے آج سے اس کا تذکرہ ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کا تذکرہ جو انجام ہے وہ بڑا برا ہوگا اور جو نیک لوگ ہیں اللہ ان کو جنت اطاع فرمائے گا ابراہیم خلیل اللہ کی تعلیم بھی یہی تھی اور آقا کریم علیہ السلام کی تعلیم بھی یہی ہے اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا جملہ اور ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اون کرتے تھے اہل مکہ کہ ہم تو قریشی ہیں ہم تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہمارا بڑا تعلق ہے تو یہ جو حضور کی دعوت ہے یہ نئی دعوت ہے اللہ ان کو بتلا رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اگر تم اون کرتے ہو تو ان کے تو اقائد یہ یہ تھے تمہاری اپنی سوچ غلط ہے میرے حبیب کی تعلیم ٹھیک ہے میرا حبیب اور میرا خلیل ان دونوں کی تعلیم تو ایک طرح کی تھی یہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے نائنٹی نمبر آیت مبارک یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعُزْلِفَةِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَةِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ واؤ کا معنی اور اُزْلِفَة کا معنی ہے قریب ہونا مجہول ہے پیسے ہوئے وَعُزْلِفَةِ الْجَنَّةُ اور قریب کر دی جائے گی جنت للمتقین پریزگاروں کے تو جنت کا تصور بھی ابراہیم خلیل اللہ کی تعلیمات میں تھا حضور کی تعلیمات میں بھی ہے وَبُرِّزَةِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ واؤ کا معنی اور بُرِّزَةِ ظاہر کر دی جائے گی الجحیم دوزخ للغاوین جو بہکے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے جو دوزخ ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی تو بروں کا جو انجام ہے وہ بھی برا ہے اور نیکوں کا جو انجام ہے وہ اچھا ہے اسی تعلیم کو حضرت ابراہیم بیان فرمارے وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ وَاوْکَمَنَا اور قِيلَا کہا جائے گا لَهُمْ ان کو اَيْنَمَا كَهَاں ہیں كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے اب بلاؤ انہیں ذرا اپنے بتوں کو وہ تمہاری سفارش کریں اور تمہیں وہ بچائیں کہاں ہیں وہ لوگ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے تھے حَلْ يَنْسُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَسِرُونَ حَلْ قِيَا يَنْسُرُونَكُمْ وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری اَوْ يَنْتَسِرُونَ یا کم از کم اپنا دفعہ وہ آج کر سکتے ہیں جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے فَقُبْكِبُو فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ ان کا پھر برا انجام اور بھیانک کیسے بنے گا فَاقَمَانَا پَسْ قُبْكِبُو عُوندِ مُونَ لٹکا دیے جائیں گے فِيهَا اس دوزخ میں ہم وہ بھی وَالْغَابُونَ اور دوسرے تمام گمرا بھی یعنی جو عابد ہیں وہ بھی جو معبود ہیں جھوٹھے وہ بھی وہ تمام عُوندِ مُونَ لٹکا دیے جائیں گے دوزخ میں وَجُنُودُ وَعِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ وَعُقَمَانَا اور جُنُودُ لَشْكَر جُنْ دُن کی جمع ہے جُنُود عِبْلِيسَ اور عِبْلِيسَ کے جو سارے لشکر اور فوجے ہیں اجْمَعُونَ وہ بھی ساری کی ساری دوزخ میں لٹکا دی جائیں گے تو یہ انجام کا تذکرہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے جواب دینا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی یہی تعلیم تھی اب وہ آپس میں لڑ پڑے گی دنیا میں تو وہ کسی مبلغِ حق کی بات مانتے نہیں تھے لیکن قیامت والے دن عابد اور جھوٹے معبود آپس میں لڑ پڑیں گے ان کا آپس میں مقالمہ یہ ہوگا کَالُو وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَ سِمُونَ کَالُو وہ کہیں گے وَهُمْ اس حال میں کہ وہ سارے فیہا اس دوزخ میں يَخْتَ سِمُونَ جگڑ رہے ہوں گے یعنی جھوٹے عبادت کرنے والے اور جن جھوٹے خداوں کی عبادت کی جاتی ہوگی دنیا میں یہ آپس میں لڑ پڑیں گے آپس میں ان کی ڈیبیٹ کیا ہوگی تَلَّهِ اِنْكُنَّا لَفِي دَلَالِمْ مُبِين تَلَّهِ خُدَا کی قسم اِنْكُنَّا لَفِي دَلَالِمْ مُبِين ہم تو کھلی گمرائی میں گرفتار تھے جب ہم دنیا میں تھے یہ تو معبود بھی جھوٹے اور ہم بھی جھوٹے تھے اب پجاری جو ہیں جو جھوٹے خداوں کی عبادت کرنے والے جھوٹے پجاری تھے وہ کیا کہیں گے وہ آرگو کریں گے اِذْ جَبْ نُسَوِّيكُمْ ہم برابر خیال کر رہے تھے تمہیں بِرَبِّ الْعَالَمِين رب العالمین کے برابر ہم تمہیں دنیا میں شمار کر رہے تھے وَمَا عَدَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُون وَا اُکَمَنَا اور مَا نَحِينَ اَدَلَّنَا گُمْرَا کیا ہمیں اِلَّا الْمُجْرِمُون مگر مجرموں نے ہمیں مجرموں نے گمرا کیا بڑے بڑے لوگوں نے گمرا کیا جو اپنے افکار اور عامال کی طرف ہمیں راغب کرتے تھے اب وہ حسرت سے کہیں گے فَمَا لَنَا مِنْ شَافِئِن فَاقَمَنَا پَس مَا نہیں لَنَا ہمارے لیے آج ہائے افسوس حسرت ہمارے لیے نہیں ہے من شافعین کوئی سفارش کرنے والا کوئی ہماری شفاعت کرنے والا آج اللہ کی حضور نہیں ہے وَلَا صَدِيقِنْ حَمِيم اور وَاوکا مانا اور لَا نَا صَدِيقِنْ کوئی غمگسار دوست ہیں حمیم جو بڑا غمگساری والا صدیق اس کو حمیم کہا جاتا ہے وَلَا صَدیقِنْ حَمیم یہ دونوں موصوف اور صفت ہیں اور ہمارا کوئی دوست بھی اب نہیں ہے جو حمیم جو بڑا غمخار ہو اور بڑا ہمارے ساتھ قلبی تعلق رکھتا ہو اب وہ حسرت سے ایک اگلا جملہ کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ فاقمانا پس لو اگر اَنَّ بے شک لَنَا ہمارے لیے یہ پوسیبل ہوتا کر رہتاں صرف ایک دفعہ تو فَنَكُونَا پس ہم ہو جاتے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنوں میں سے کاش ہمیں اب موقع ملتا تو پھر ہم یقینا مومنوں میں سے ہوتے لیکن اللہ فرما رہے کہ اب اس کا وقت نکل چکا ہوگا اور یہی بات اہلِ مکہ کو بتائی جا رہی ہے جہاں یہ صورت نازل ہو رہی ہے ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ کی تعلیم بھی یہی تھی کہ مرنے کے بعد تم نے اللہ کو جواب دینا ہے وہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں ہر بندہ حسرت سے کہے گا کاش دنیا میں مجھے جانے کا موقع ملتا تمہیں مومن ہو جاتا لیکن پھر سنی نہیں جائے گی لہٰذا اہلِ مکہ آج سن لو کیونکہ یہ صورت شعراء کونسی صورت ہے مکی صورت ہے یہ حضور کو اور حضور کے سامنے جو اہلِ مکہ ہیں ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ محبوب صاحب کا کہانی ہے انہیں سنائے انبیاء کی تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان کے جو ناماننے والے تھے وہ بھی بڑے نامراد تھے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآَيَا انہ کا معنی بے شک فِي ذَالِكَ اس واقعے میں لَآَيَا نشانیاں ہیں عبرت ہے وہ عبرت کیا ہے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تربیت کا سامان ہے کہ محبوب گھر سے ابراہیم کو بھی مشکلات کا سامنا ہوا آپ بھی کریں کوئی بڑی بات نہیں دوسری نشانی جو ہے وہ لوگوں کے حوالے سے ہے جو ماننے والے ہیں اور جو نام ماننے والے ہیں کہ اچھوں کا انجام اچھا اور بروں کا انجام برائے وَمَا كَانَا اَكْسَرُهُمْ مُومِنِينَ وَاوْ کَانَا اور ما نہیں تھے کانا تھے اکثر ہم ان میں سے اکثر لوگ مومنین ایمان لانے والے یعنی واقعے میں نشانیاں اور عبرت تھی اور ہے لیکن ماننے والے بڑے تھوڑے لوگ تھے وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاوْ کَانَا اور اِنَّا بے شک یعنی یہ دونوں صفات بے یک وقت کیوں آئی ہیں الْعزیز وہ غالب ہے یعنی جو منکرین حق ہے ان کے اوپر بھی اللہ غالب آنے والا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور الرحیم جو ماننے والے ہیں ان کے اوپر اللہ رحم فرمانے والا ہے تو یہ چند آیات تھیں جو تقریباً اٹھارہ کے قریب تھیں یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل تھیں اور ان کی تعداد تھی 36 یہ جو اگلی بات شروع ہونے لگی ہے یہ حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اللہ حضرت نو علیہ السلام کا مادل بھی اپنے حبیب کے سامنے رکھ رہے ہیں قذبت قوم و نوحن المرسلین قذبت جھٹلایا قوم و قوم نے نوح نوحی جناب نو علیہ السلام کی قوم نے جھٹلا دیا المرسلین سارے رسولوں کو یہاں بڑی ایک ٹیکنیک الباز ذکر کی گئی ہے کہ حضرت نو کی قوم ہم کے بعد تو بڑے بعد زیادہ رسول آئے ہیں آپ سے پہلے تو بڑے تھوڑے رسول تھے چند رسولیں مکرم گزرے تھے لیکن یہاں ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ راہ حق پہ لانے والے اگر کوئی لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں تو وہ انبیاء اور رسول ہیں اور ایک نبی کا انکار گویا کہ سارے نبیوں کی نبوت کی تعلیمات کا انکار ہے یہ بنیادی بات کہی جا رہی ہے قذبت جھٹلایا قوم نوحے جناب نوح کی قوم نے المرسلین رسولوں کو یعنی جب جناب نوح کو جھٹلا دیا تو پھر سمجھیں کہ اللہ کی تعلیمات کو اور الہام اور وی کو ان سب نے جھٹلا دیا اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوحٌ عَلَا تَتَّقُونَ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا پہلا نکتہ ہے اِذْ جَبْ قَالَا قَحَا لَهُمْ ان کو اَخُوْهُمْ ان کے بھائی نوحن نوح نے جناب نوح یعنی ان کے بھائی نے جب ان کو کہا تو یہاں بھی بات سمجھنے والی ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے کافر کا بھائی مسلمان نہیں ہوتا لیکن حضرت نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قوم کا بھائی فرما رہے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارا دینی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ان کا نسبی تعلق ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی وہ لوگ تھے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک نسبی رشتہ تھا کیونکہ سب اولاد آدم تھے اس لیے حضرت نوح کو ان کا بھائی کہا گیا ورنہ اسلام والا تصور نہیں تھا آپ نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اور روایات کے مطابق سو بندہ بھی نہیں تھا جو آپ کی دعوت پر ایمان لائیا ہو جوڑا جوڑا جو سوار ہوئے ان کی تعداد بھی کوئی اٹی کے قریب تھی تو بھائی اس لیے کہا گیا کہ ان کا روحانی یا دینی تعلق نہیں ہے بلکہ تعلق کون سا ہے نسبی تعلق ہے نسبی حوالے سے سب بھائی بھائی ہیں دنیا میں کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں یہ ہر نبی کی دعوت کا پہلا نکتہ ہے دیکھیں عمل نہیں بتایا جا رہا سوچ بدلی جا رہی ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہوں اپنا کو ایسا سافٹ ویئر تمہارے انسٹال نہیں ہے جو تمہارے اندر ڈر پیدا کرے کام کرتے ہوئے سوچو کہ میرے رب کا حکم ہے یا نہیں دیکھیں حضرت نو نے کبھی بھی اپنی قوم کو نہیں کہا کہ فوراں سیدھے ہو جاؤ صفحیں سیدھی کرو نماز پڑھ لیں ہر نبی کی دعوت کا پہلا نکتہ ہی یہی ہے کہ اپنی سوچ بدلو جب فکر بدلے گی تو عمل بدل جائے گا حضور کو بھی یہ پیغام بتلایا جا رہا ہے اور یہ بڑی سیمیلیریٹی ہے حضور نے جب دعوت نبوت دی اعلان فرمایا اپنے ازار نبوت کیا چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس سال تک نماز کا حکم نہیں آیا دسویں گیارویں بارویں تیرویں سال ان میں سے نماز کا حکم آیا میراج پر تو پہلے سوچ بدلی گئی ہے اہل مکہ کی بھی اور یہی ہر نبی کا دعوت کا انداز ہے آج ہمیں بھی بچوں کی سوچ بدلنی ہے کتابیں اور بستیں بھاری ہیں لیکن سوچ نہیں بدلی جا رہی تو انبیاء کی جو دعوت کا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی سوچ بدلی جائے اللہ تتکون کیا تم ڈرتے نہیں ہو اتنے بے مہار ہو کہ تم ڈرتے نہیں ہو درو اللہ سے انی لکم رسول امین انی بے شک میں لکم تمہارے لیے ہوں رسول امین ایک امانت والا رسول میں تو امین سمجھتا ہوں اپنے آپ کو یہاں بھی ایک بڑی پیاری بات ہے جو حضرت انو کی زبان سے کہی جا رہی ہے کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں تم میں سے ہی ہوں حضرت انو علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں تم میں سے ہی ہوں تمہارے اندر ہی پیدا ہوا ہوں تمہارے اندر بڑا ہوا ہوں دیکھو میرے عمل میں تمہیں کوئی شک تو نظر نہیں آتا تو حضرت انو فرما رہے ہیں کہ میرا اگر تمہارے ساتھ انسانوں والا معاملہ خیانت پر مشتمل نہیں ہے تو میں جس رب کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں میں اس میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ تو انی لکم رسول امین میں تو رسول امین ہوں فتک اللہ یہ وہ بات ہے جو پیچھے بھی گزری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں کہ نبی کبھی بھی اپنی دعوت پر اور اپنی خدمات اسلام کا معافظہ طلب نہیں کرتا لیکن فیرون نے جن بلایا تھا ان کو جادوگروں کو انہوں نے پہلی بات ہی کیا کی تھی کہ ہمیں کیا ملے گا ہم موسیٰ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں لیکن فیرون ہمیں بتا ہمیں کیا ملے گا تو فیرون نے کہا میں تمہیں اپنے قریبی ہواریوں میں شامل کر لوں گا یعنی دعوت حق کا مبلے کبھی بھی اپنے معافظے کی طرف نہیں جاتا اس کا معافظہ اس کو من جانب اللہ ملتا ہے یہ آج کے مولوی کے لیے بھی تعلیم ہے آج کے مبلے کے لیے بھی تعلیم ہے وَمَا أَسْعَلُكُمْ حضرت نوح علیہ السلام بھی انہیں فرماتے ہیں وَمَا أَسْعَلُكُمْ اور میں سوال نہیں کرتا تم سے عَلَيْهِ اپنے اس دعوت حق کی خدمت کے حوالے سے من عجرن کسی عجر کا کسی عجرت کا ان عجریا میرا عجر تو نہیں ہے اللہ علا رب العالمین مگر رب العالمین کے ذمہ ہے میرا عجر تو میرے رب نے مجھے دینا ہے یہ ہے للہیت یہ ہے اخلاص اور یہ ہے ڈیووشن جو اللہ کے ہر نبی نے اپنی عمد کے سامنے رکھی ہے کہ میرا عجر تو اللہ کے پاس ہے میں تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا بار بار کہا جا رہا ہے فَتَّقُ اللَّهَ وَعَتِعُونَ بس ایک ہی کام تم کرلو فَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سِنْ دَرُو وَعَتِعُونَ اور میری پیروی کرو قَالُوا اَنُؤْمِنُوا لَقَ وَتَّبَاقَ الْأَرْزَلُونَ جواب کیا ملتا ہے جواب آتا ہے قَالُوا انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُوا کیا ہم ایمان لے آئیں لَقَا اَنُو تم پر وَتَّبَاقَ اور تیری اتباہ تو کی ہے الْأَرْزَلُونَ زلیل اور گھٹیا قسم کے لوگ تمہارے دائرے کے اندر ہیں نو جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں تو ہم کیسے ایمان لے آئیں تمہارے تو پیروکار ایمان اللہ بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں کوئی بڑے لوگ ہوتے تمہاری دعوت میں تو پھر ہم آتے ہمارا بیٹھنا بھی جو ہے وہ کچھ سوٹ کرتا وہاں حضرت نو علیہ السلام نے جواب دیتے ہیں میں اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا کہ یہ میرے قریب کیوں آئے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی رضا کے لئے میرے قریب آئے ہیں کس نیت سے وہ آئے ہیں ان کا عمل کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن میرے اردگرد و دعوت حق کو قبول کر کے آئے ہیں ان حسابہم ان کا حساب نہیں ہے اللہ مگر اللہ ربی میرے رب کے ذمہ ہے لو تشعرون اگر تمہیں کوئی حقیقت کا شعور ہے تو اچھا یہ بات آپ تھوڑا سا ٹھہر کے سوچیں یہی بات حضور کو بتلائی جا رہی ہے کیونکہ اسلام کے اوپر بھی اتراز کیا تھا کہ اسلام قبول کرنے والے لوگ کون ہیں بڑے غریب قسم کے لوگ ہیں کوئی چند بیوہ عورتیں ہیں کوئی تھوڑے سے غلام ہیں اور غریب قسم کے لوگ ہیں مکہ کے تو یہ حضور کے اردگرد ہیں اللہ انہیں بتلا رہا ہے اپنے حبیب کو کہ معبوب یہ ہر نبی کے اوپر یہی اتراز رہا ہے آپ کے بھائی نو کی اوپر بھی یہی اتراز تھا کہ آپ کے اردگرد تو بیٹھنے والے لوگ بڑے غریب قسم کے لوگ ہیں وَمَا آنَا بِطْعَرِ دِلْ مُؤْمِنِينَ حضرت نو علیہ السلام انہیں کہتے ہیں اور میں نہیں ہوں وَمَا آنَا میں نہیں ہوں بِطْعَرِ دِلْ مُؤْمِنِينَ مومنوں کو غریبوں مسکینوں کو دور بھگانے والا میں نہیں ہوں میں ان کو دھت کرنے والا نہیں ہوں اِن آنَا إِلَّا نَزِيرُ مُؤْمِنِ میں ڈیکٹیٹر نہیں ہوں بلکہ اِن آنَا میں نہیں ہوں اِلَّا نَزِيرُ مُؤْمِنِ مگر صاف صاف ڈرانے والا میرا کام تو ڈرانا ہے میں نے امیر اور غریب کو نہیں دیکھنا میں نے تو اللہ کا خوف لوگوں تک پہنچانا ہے آپ دیکھیں ہر قوم کا جو رییکشن ہے پہلے بھی قوم فیرون کا یہی تھا آل فیرون کا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف سے بھی جواب آتا ہے کالو لَئِلَّمْ تَنْتَحِي يَا نُوحُ لَتَقُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ کالو وہ کہنے لگے لَئِلَّمْ تَنْتَحِي اگر تو باز نہ آیا اے نوح اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو لَتَقُونَنَّ تو ضرور ہو جائے گا مِنَ الْمَرْجُومِينَ ان لوگوں میں سے جن کو سنگسار کر دیا جاتا ہے جن کو پتھر مار دیا جاتے ہیں یعنی ہم تم پتھر مار کے مار دیں گے اگر تو اپنے اس قول سے باز نہ آیا یہ بھی حضور کو تسلیح ہے اور دیکھیں حضور پھر دسویں سال کہاں گئے مکہ سے طائف کی طرف طائف کی طرف تشریف لے گئے اور طائف میں آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا اسلامیات کی کتابوں میں ہم نے کیا پڑا صحیح احدیث و سیرت سے ثابت ہے کہ اہل طائف نے آپ کے پیچھے عباش لڑکے لگا دی انہوں نے آپ کو پتھر مارے آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے آپ کا جسم لو لوہان ہو گیا آپ کے نالین پاک تک خون سے بھر گئے پھر آپ نے وہاں پر باغ میں پناہ لی وہاں پر آپ نے دعا پڑی تو یہ ساری باتیں آقا کریم علیہ السلام کو وقت سے پہلے بتائی جا رہی ہیں معبوب تیار رہیں یہ سارے جو معاملیں ہیں یہ آپ کو درپیش ہونے ہیں لَتَقُونَنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ اگر تم باز نہ آئنو تو یاد رکھو تمہیں ضرور سنگسار کر دیا جائے گا اس سے ایک اور بات بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اسلام کی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں کہ چور چوری کرے تو ہاتھ کٹ دو ڈاکو ڈاکا مارے تو مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کٹ دو یا اگر کوئی شادی شدہ بندہ ذنا کرے تو شریعت کی سزا ہے کہ اس کو پتھر مارے جائے سٹوننگ کی جائے رجم کیا جائے یا جان کے بدلے جان کے ساس قتل کر دیا جائے یہ صرف اسلام کی سزائیں نہیں ہیں اسلام سے پہلے بری سزائیں تھیں اسلام نے ان کو پیریفائی کر کے ان کے اندر بھی کچھ آداب پیدا کی تاکہ لوگ جو ہیں وہ عبرت پکڑیں تو یہ دیکھیں سزاؤں کا تصور ہے ہم تمہیں کیا کر دیں گے سنگسار پتہ چلا رجم کی سزا تو انسانی تاریخ سے پہلے سے ہی موجود ہے اب حضرت نو علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں اللہ اب بات آگے نکل چکی ہے میں اتنی میند کے بعد بھی اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کالا عرض کرتے ہیں رب اے میرے رب انا قومی بے شک میری قوم نے قذبون مجھے جھٹلا دیا ہے اے میرے اللہ میری قوم نے اب مجھے جھٹلا دیا ہے فافتح بینی وبینہم فتحا فا کمانا پاس افتح فاتح یفتح کمانا ہوتا ہے ویسے کھول دینا تو ففتح بینی وبینہم فتحا اللہ اب ان کے اور میرے درمیان کو قطی فیصلہ فرما دے ساڑھے نو سو سال ہو چکے ہیں ان کو رائے حق کی طرف بلاتے ہوئے یہ قرآن کی ورڈنگ ہے حضرت نو علیہ السلام کی تبلیغی عمر جو ہے وہ ساڑھے نو سو سال ہے یعنی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے باقی عمر الگ ہے تو حضرت نو علیہ السلام اب اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں اللہ فیصلہ فرما دیجئے میرے اور ان کے درمیان فتحا ایسا فیصلہ جو بڑا قطی ہو دو جمع دو چار فیصلہ ہو اب اللہ جو ہے وہ بات بہت آگے بڑھ دیئے وَنَجِّنِ اور اللہ مجھے ان سے نجات عطا فرما دیجئے وَمَمَّائِ اور میرے ساتھ جتنے میرے پیروکار ہیں اللہ ان کو بھی نجات عطا کر دیجئے مِنَ الْمُومِنِ جو مومن ہوئے ہیں اللہ مجھے اور میرے مومنوں کو آپ نجات عطا کر دیجئے یہاں پھر اللہ حکم دیتا ہے جس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے وہ سورہ آراف میں گزر چکا ہے اور باقی صورتوں میں آئے گا کہ اللہ فرماتا ہے اے نو تم کیا بنا لو کشتی بنا لو اس کشتی میں جوڑا جوڑا سوار کر لو وہ پھر کشتی میں سوار ہو گئے پھر اللہ تعالی نے پانی جاری کر دیا قرآن کے الفاظ ہیں زمین آسمان ہر جگہ سے پانی پانی تھا توفان نو پھر آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھیری وہ ساری باتیں اور جگہوں پر ہیں لیکن یہاں واقعے سے مقصود صرف حضور کو تسلید لانا ہے اس لئے تفصیلاً واقعہ ذکر نہیں کیا گیا کشتی بن گئی فَأَنْ جَئِنَاهُ وَمَمَّا أَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَاکَمَنَا پَسْ اَنْ جَئِنَاهُ ہم نے جناب نو کو ہُو پروناؤن ہے اس سے مراب جناب نو ہے فَأَنْ جَئِنَاهُ پَسْ ہم نے نجات دی انہیں وَمَمَّا أَهُ اور جو آپ کے ساتھ تھے فِلْفُلْ کے کشتی میں الْمَشْخُونَ جو کھچا کھچ پری ہوئی تھی اس میں جانوروں کا بھی جوڑا جوڑا تھا انسانوں کا بھی جوڑا جوڑا تھا تو کھچا مشخون کا معنی ہے کناروں تک برا ہونا ہم نے اس کشتی میں نجات دے دی جناب نو کو جو کھچا کھچ پری ہوئی تھی یہاں سے دیکھیں اسلام میں یہ تصور کشتی کا اور بیری سفروں کا یہ حضرت نو علیہ السلام کے دور سے ہی جاری اور ساری ہے مسلمانوں میں باقیدہ اگر کسی نے بیری بیڑا تیار کیا تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلا بیری بیڑا تیار کیا اور مخالفوں کی طرف آپ نے روانہ فرمایا ورنہ اس کا تصور بہت پہلے سے ملتا ہے سمہ اغرقنا باد الباقین سمہ پھر اغرقنا ہم نے غرق کر دیا بادو اس کے بعد الباقین جو باقی رہنے والے تھے ان سب کو غرق کر دیا یہاں وہ تذکرہ بھی نہیں ہے جو حضرت نو علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی وجہ سے درپیش آئے آپ کا ایک بیٹا تھا آپ نے اس کو بچانے کے لیے اللہ کے حضور درخواست کی تو اللہ نے فرما انہو لیس من احلک نو یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ اس کشتی میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے وہی جملہ جو ہر ان سات انبیاء اور قوموں کی تذکرے میں ریپیٹ ہوگا انہ فی ذالکا لا آئیا انہ فی ذالکا لا آئیا بے شک اس واقعے میں بھی کیا ہے عبرت ہے وما کانا اکثر ہم مومنین اور نہیں تھے ان میں سے اکثر مومنین ایمان لانے والے وَإِنَّا رَبَّكَ اللَّهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاوْكَ مَنَا اور اِنَّا بَيْشَكَ رَبَّكَ اے حبیب آپ کا رب لام البتہ تحقیق یہ ویریلی نو ڈاؤٹ کے معنوں میں ہے جو ہوا کے اوپر لام کے اوپر صرف زبر ہے البتہ تحقیق ہوا آپ کا اللہ جو ہے العزیز وہ غالب ہے الرحیم حکمت والا ہے یہ جو تین جملے ہیں یہ ہر نبی اور قوم کے آخر میں ریپیٹ ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی آخر میں کہا گیا ہے اس واقعے میں عبرت ہے اور اللہ معبوب آپ کا رب جو ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے حضرت ابراہیم کے تذکرے بعد بھی یہی کہا گیا حضرت نو کے تذکرے کے بعد بھی یہ کہا گیا یہ تین تذکرے ہو گئے چار تذکرے ابھی مزید انبیاء کے اور ان کی قوموں کے حضور کے سامنے رکھے جانے ہیں اور حضور کو ایک کام کا طریقہ بتایا جانا ہے کہ معبوب کام کریں کیسے مکی دور میں آپ نے یہیے معاملات دیکھنے ہے جیسے آپ کے بھائیوں نے آپ سے پہلے دیکھیں تو یہ الحمدللہ ہماری یہ 122 آیات ہو گئیں قومِ آدھ کا تذکرہ جو ہے یہ بھی تقریبا تقریبا جو آیات مبارکہ ہیں یہ بھی 18 آیات ہیں اور اس کے آگے قومِ سمودھ کا تذکرہ ہے وہ 19 آیات ہیں تو یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہے چھوٹی چھوٹی آیات میں بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ سمجھا دی گئی ہیں اور فیصلہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا کے بقا اور انسانوں کا شرف انسانیت کی بحالی صرف انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے میں اور آج پڑی لکھی دنیا اور انپڑ دنیا ساتوں بریازموں کے ساڑھے ساتھ عرب لوگ انبیاء کی تعلیمات سے دور اور ہم بھی فکری طور پر صرف ہم زبانوں زبانی انبیاء کے ساتھ ہیں ورنہ مسلمانوں کا پورا سٹرکچر انبیاء کی تعلیمات کے خلاف دیکھیں سود پہ معیشت کی اٹھان ہوئی پوری دنیا میں آج بتائے کوئی ایک کرونا انسین وائرس نے جو عدسے سے بھی مشکل سے دیکھا جا سکتا ہے تمام دنیا کی ساری مارکیٹیں ویران پڑی یہ ایک اللہ کی نشانی ہے کہ میں تو جو چیز تمہیں نظر نہیں آتی میں تو اس سے بھی تمہارا انجام یہ کر سکتا ہوں ساری دنیا روتی تھی یہ کاروبار بند ہو جائیں گے کیا ہوگا ایک پوزیٹیو چیز ہمارے لئے کرونا وائرس کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تم سارے ہی اپنی ذات میں تیس مارکان ہو کہتے ہو میرے بغیر دنیا نہیں چلتی میرے بغیر داخلہ خارجہ پالیسیاں نہیں بنتی اللہ فرما رہے ہیں بنا کے دیکھاؤ دنیا چل رہی ہے یا نہیں پوری دنیا لاک ڈاؤن جامد اور ساکت ہے لیکن دنیا کا نظام چل رہی ہے یا نہیں بتائیں نی چائنہ سے اتنا عرصہ ہو گیا چیزیں پاکستان میں جو ہے وہ نہیں آ رہی حالانکہ بہت بڑا تجارتی جو ہے وہ اشارہ ہے ہماری یعنی اللہ ایک بتلانا چاہتا ہے ہمیں کہ تم سارے تیس مارکان ہو لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ میں تمہارے کسی کام کے بغیر بھی اپنی ساری دنیا کو پال سکتا ہوں دیکھیں نمرود کی باتیں آج ظاہر ہو رہی ہیں کہ نمرود کے ناک میں کیا گیا تھا مچھر تو مچھر مثال کے لئے اللہ فرما رہے ہیں میں تو مچھر سے بھی کام مثال ہے میں تو اس سے بھی شرم نہیں کرتا اور یقین مانیں یہ کرونا وائرس وہ نمرودی جو مچھر ہے اس سے بھی کام مثال ہے جس سے اللہ نے کبھی شرم نہیں کی اِنَّ اللَّا لَا يَسْتَخِي أَن يَدْرِبَ مَا سَلَمَّا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَا یہ اس سے بھی نیچے والی مثال ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو درپیش کر دی ہے اس کو تو مچھر کہہ کے وطلا دیا گیا تھا ہمیں تو بنظر بھی کوئی نہیں آتا اللہ ہمیں واپسی کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا لَيَّا لَا الْبَلَا مَا لَا 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 لَ